ان کے لیے دعائیں کی لیکن معروف سماجی رہنما عبدالسطار ایدی اب ہم میں نہیں رہے کئی ماں سے ایسا یوٹی میں زیر علاج تھے عظیم سماجی رہنما عبدالسطار ایدی انتقال کر گئے ہیں اید کا تیسرا روز پوری قوم کے لیے قہر بن کر یہ ٹوٹا ہے اور اس تیسرے روز کے اختتام پر یہ خبر آئی عبدالسطار ایدی پوری قوم کی جانب سے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی لیکن عبدالسطار ایدی جانبر نہ ہو سکے اپنے آخری آیام میں ان کی صحت انتہائی خراب ہو چکی تھی عبدالسطار ایدی کی نماز جنازہ بھی آج ادا کی جائے گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے آخری آیام میں ان کی طبیعت انتہائی ناساز دیکھی گئی عبدالسطار ایدی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج افسوسناک خبر آئی عبدالسطار ایدی ہم میں نہیں رہے کچھ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ میٹرو ون نیوز اورنگزر جببار سے اورنگزر جببار یہ افسوسناک خبر آئی ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر کے جس پہ جو ہے وہ ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ غم سے نڈال ہے وہ خبر یہ ہے کہ جس کی تھوڑی در پہلے ہی جو ہے وہ پیسہ لیدی نے تصدیق کیے معروف سماجی رہنما جن کے جو ہے وہ سماجی کاموں میں بے بنا جن کی ختمات ہیں اور بیلوں میں ملک تک جن کو جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ جن کو جانا جاتا ہے اپنے فلاہی کاموں کی وجہ سے وہ آج جو ہے وہ دورانے علاج جل بتیں دس سالوں سے ان کا وہ دیر علاج تھے اور مختلف بیماریاں جو ہے انہوں نے مختلف بیماریوں نے انہیں آگے رہا تھا لیکن آج جو انہیں والے ڈیلیسٹ کے دوران ان کو سانس کی تکلیف ہوئی جو ان کے لیے جان لے با ثابت ہوئی ہے اور وہ آج جو ہے وہ وینٹی لیٹر پہ تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے رہنے کے بعد اب یہ بات سامنے آئی ہے ان کے خاندان کے ذریعے ان کے بیٹے فیصل ایزی کی ذریعے کہ اب تو سفتار ایزی جو ہے وہ آپ چل بس ہے وہ ہم میں نہیں رہے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ کل ایمیجنر روڈ پر مہمن مجید بولڈر مارکٹ پر ادا کی جائے گی جو کہ ترسین جو ہے وہ ایدی کے کبرستان میں کی جائے گی اور ان سے جب جبار ایک دفعہ پھر ناظرین کے لیے آگاہ کر دی جائے گا کہ نماز جنازہ کب کس جگہ پر ادا کی جائے گی یقیناً عبدالصدار ایدی کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں اور تمام لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے خواہن ہوں گے بلکل بہت پاکستانی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ عبدالصدار ایدی کے نماز جنازہ اور ترسین میں شرکت کر سکے لے گئے ان کی نماز جنازہ کا جو اعلان کیا ہے پیسل ایدی صاحب نے وہ کل بعد نماز زہر کیا ہے اور اس سے نماز جنازہ کے بعد ایدی صاحب کو ایدی کے ہی کبرستان میں سبب سے خواہ کیا جائے گا بہت شکریہ اور ان سے بجوار مزید بھی آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے عبدالصدار ایدی کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ادا کی جائے گی جو اس کے بعد ایدی قبرستان میں ہی ان کی تدفین ہوگی وہ قبرستان جو کہ سماجی رہنم عبدالصدار ایدی کی جانب سے ان افراد کے لیے بنایا گیا تھا جن کا کوئی فرسان حال نہیں جن کے انتقال کے بعد ان کا کوئی وارث سامنے نہیں آتا برسا کے بغیر